بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جس ویڈیو پر بات کرنا ہی ہے جس جس کی بات کرنا ہی ہے وہ ہے لارٹی ویزا امریکہ کا لارٹی ویزا ہے جو کہ بھی انہوں نے اعلان کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے درخواستے مانگی ہے اپلیکیشن مانگی ہے اور انہوں نے پڑے وسیع پیمانے پر لوگوں کو مانگا ہے کہ وہ امریکہ آئے اور کان کرے لیکن امریکہ میں آنے کے لیے چند ممالک ہیں جو اس میں شامل نہیں ہیں جس میں بنگلہ دیش ہے برازیل ہے کینیڈا ہے چائنہ ہے ہونگ کانگ ہے ریپبلک ہے یہ ڈومینک ہے جمیکہ ہے پاکستان ہے فلپین ہے ساؤتھ کوریا ہے اور اس سے یونائٹنگ کا گرم گرم یہ جو ہے نا اس میں چائنہ ہے اس میں انکلیوٹڈ نہیں ہیں یہ لوگ تو یہ کیوں نہیں آئی ٹوٹنو لیکن یہ دیکھیں اس کے بارے میں امیگرینٹ ویزی کے بارے میں question and answer ہیں کہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں کیسے لائٹری کے لیے اپنائی کر سکتے ہیں یہ میں نے ویب سائٹ لوڈ ڈاؤن کیا ہے دیکھیں گریٹ کر لٹری کانٹریز who can apply کس طرح سے apply کر سکتے ہیں دوزار تیری ڈائیورسی ویزا پروگرام میں ہے یہ اور اس میں دیکھا امیرکان ویزا لٹری eligible and ineligible اس کے بعد ہیں کانٹریز کون کون سے ہیں اور کس طرح سے apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ نے بتایا کہ instructions ہیں for the truth and 23 اس کے علاوہ یہ ہے کہ these countries do not qualify the united state diversity program یہ دیکھیں اس کے بعد یہ ہے کہ ڈائیورسی کون کون سے آ سکتے ہیں کون کون سے نہیں ہیں کس طرح سے یہ apply کرنا ہے اور یہ انہوں نے تفصیل دی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ وجوہات لکھی ہوئے کہ کیوں ہم ان ممالک سے لوگ نہیں لینچا رہے تو green card کے لیے یہ ان کو apply کریں گے اور green card کو apply دیں گے یہ یہ جب لٹری ویزا نکلے گا آپ کا تو آپ کو یہ facilitate کریں گے یعنی کہ آپ کو تمام سہولتیں دی جائیں گی تمام کی تمام یہ میں نے ویب سائٹ سے اس کو low down کیا ہوا تو آپ اس کو دیکھ لیجیگا اس میں پڑھ لیجیگا تفصیلات ہیں اس کی کہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں کون کون سے ملک ہیں کون کون سے لوگ ہیں کون کون سے skill worker ہیں اور کیسے کیسے وہ لوگ apply کر سکتے کیونکہ یہ کافی لمبی چوڑی صاحب عداب ہے اس لیے آپ اگر چاہیں تو کسی agent سے بھی ہلائے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں made they want made in United States یہاں کام کرنے والی خواتین کی بہت ضرورت ہے اور وہ چاہیے وہ تمام جو ممالک جو eligible ہیں ان سے یہاں skill worker ہیں ان کو چاہیے اور وہ کام کے لیے یہ لوگ چاہیے ان کو اپنی factories میں homes میں ان کے مختلف department میں مختلف companies کو یہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو ان کے لیے انہوں نے specially یہ جو visa house کی announcement کی ہے اور ہمیں بتا ہے کہ کس طرح سے آپ apply کریں کیسے کریں تو یہ دنیا سے یہ لوگ جو ہیں یہ لے رہے ہیں لیکن میں نے بہلے بھی جیسے عرض کیا ہے کہ چند ممالک اس میں شامل نہیں ہیں اور وہ in one due to one reason on weather کیوں نہیں ہیں اس کی اپنی کچھ جندک وجوہات ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ان کی documentation مکمل کر لیتے ہیں تمام کا مکمل کر لیتے ہیں پڑھنے کے بعد تمام آپ کے document up to date ہے تو آپ لوگ apply کر سکتے ہیں یہاں آنے کے لیے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک opportunities ہے امریکہ آنے کے لیے وہ لوگ جو امریکہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ وہ apply کریں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے آپ کے رہائش کا اور رہنے کا بندوبشہ ہیں وہ companies یا جس company میں آپ جائیں گی یا جا جس جو آپ کے employee ہوں گے وہ آپ کا وہ کریں گے سارے کا سارا سلسلہ تو lottery was the اسی طرح سے ان کو truck driver یہاں پہ چاہیے ہیں بڑے high level پہ ان کی salaries بہت اچھی ہوتی ہیں truck driver جو ہیں یہ transportation کا کام کرتے ہیں یہاں پہ مختلف جو ہیں ان کو luggage جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ایک سٹیٹ سے دوسری ریاست تک لے کے جانا ایک ریاست سے دوسری جگہ لے کے جانا تو یہ بڑا ایک highly paid job ہے اس میں بہت اچھی salary بھی ہوتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ میں نے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے خواتین بھی ایک truck چلاتی ہیں یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں rules and regulation traffic کے جو ہیں وہ بہت ہی سخت ہیں لہٰذا یہ ہے کہ ہن میں یہ خدا خدا نہ خاص تاہر accident کے حادثات کے جانسے جو ہیں وہ بہت کام ہوتے ہیں بہت سے لوگ آتے ہیں وہ simple مقصد صرف driving سیکھ کے آتے ہیں اور پھر یہ اس کے لئے qualification کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تعلیم کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ آپ کو ہے جو ہے نا اچھی آپ کی driving اچھی ہونے چاہیے آپ اچھا چلا سکیں تو باقی یہ ہے کہ یہاں پہ سڑکیں بہترین ہیں جیسے ہمارے پاکستان انڈیا میں دوسر جگہ پر سڑکیں ہوتی ہیں اس طرح سے نہیں ہیں یہاں پر تمام signals ہوتے ہیں grills بنی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ کو alarm کر دی جاتا ہے اگر کوئی آگے خطرہ ہے یا خطرات ہیں تو اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دی جاتا ہے کہ فلان جگہ فلان خطرہ ہے تو لہذا آپ احتیاط کریں اسی طرح سے یہ دیکھیں دو ہزار تیس کے لئے امریکہ میں نوکری ہیں جو ہیں نا بہت زیادہ وسیع پیمانے پر ہیں اور یہ دیکھیں بار بار یہ یہ جو دیکھیں آپ یہ احتیاط دیکھ رہے ہوں گے یہ نیچے ہندی میں لکھا ہوا ہے تو انڈیا کے لوگوں کے لئے بھی یہ موقع ہے ان کو بھی یہ بتا جا رہا ہے کہ بھی اگر آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اپلائی کریں آئے آنا چاہتے ہیں امریکہ تو آپ کے لئے ایک سہری موقع ہے جس کو آپ اویل کریں یہاں پر salaries جو ہے اچھی ہے یہاں پر جو عجرت جو ہے یہ ہم کہتے ہیں جو روزگار ہے اچھا لوگ روزگار ہے لوگوں کو مل سکتا ہے تو ان کے لئے ایک موقع ہے تو پوری دنیا سے لوگوں کو جو بلائے جا رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ یہاں پہ بہت سخت لوگوں کی ضرورت ہے خاص طرح ان کو مینول پاور جو نہ آدمی جو کام کرنے والے افراد ہیں ان کی بہت ضرورت ہے تو یہ ایک ترقی آفتہ ملک ہے امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے تو اس لحاظ سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں اور پیش ڈالر کی جو قیمت ہے وہ ہمارے پیسے سے کئی زیادہ ہے پاکستانی روپیز کو آپ دیکھ لیں کرنسی دیکھ لیں انڈیا کی کرنسی دیکھ لیں آپ بانگلہ دیش کی کرنسی دیکھ لیں آپ نیپال سری لنکا کسی بھی ملک کی کرنسی دیکھ لیں تو اس سے اس کی خالت بہت بہتر ہے اور ایک سٹیبل کرنسی ہے تو اس لحاظ سے آپ کو یہاں پہ مناسب عجرت دی جاتی ہے اور آپ کو تمام سہولتی جائے جاتی ہیں جیسے آپ کی انشورنس ہے آپ کو میڈیکل فیسیل جیز دی جاتی ہے آپ کو رہائش کے لیے بھی جگہ دیں گی یہ لوگ جس ایمپلائیمنٹ اگر آپ کریں گے تو آپ کو بونس بھی ملتا ہے سال کا اس کے بعد بعض ایسی سرویسز ہیں جن میں پینشن بھی ملتی ہے آپ کو تو یہ ایک ایسا موقع ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کے لیے زندگی کے بہت سے یعنی کے آگے راستے کھوتے ہیں اور آپ کے یہ خاص طور پر مالی مسائل جو ہے وہ آپ کے کافیت تک حل ہو جاتے ہیں تو یہ مقصد یہ ہے کہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح سے یہ آپ یہ دیکھئے اور یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ میں اس وقت لوگوں کو ضرورت ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ لاٹری پروگرام جو ہے میرے خیال تقریباً کئی سالوں کے بعد نکلتا ہے تو اس طرح جو یہ نکلا ہے تو آپ کو اس میں اپلائی کر دینا چاہیے اگر آپ کا آ جاتا ہے تو آپ اس کو جوائن کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو پسند کیجئے گا اسے لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا تو باقی اپنا خیال لکھئے گا خاص طور پر جیسے آپ ڈیو چاہتی رہتی ہیں میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ان کو آپ لوگوں کے لیے آزانی سے کر دوں تاکہ آپ اردو ہندی جو ہے وہ آزانی سے تو دیکھ کر اپنا خیال لکھئے گا thank you bye bye